اسلام علیکم چینل مونٹائز نہیں ہوتا تو آپ کسی دوسرے چینل کے کی ورڈ جو ہیں وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے برعکس ایک مونٹائز چینل جب آپ کا چینل اوپن کرتا ہے تو اباؤٹ سیکشن میں اس کو ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے چینل میں کون سے کی ورڈز ایڈ کیے ہوئے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں سپیشلی آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کا چینل نیا ہوتا ہے مونٹائز نہیں ہوا ہوتا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس طرح کے کی ورڈز آپ اپنے چینل میں ایڈ کریں تاکہ آپ کے چینل کو رینکنگ میں ٹاپ پہ لے کے آیا جا سکے جتنے سٹرونگ کی ورڈز آپ کے چینل میں ایڈ ہوں گے اتنا ہی آپ کا جو چینل ہے وہ رینکنگ میں آئے گا تو دوستو اگر آپ کا چینل مونٹائز نہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے چینل کے کی ورڈز مجھے سامنے نظر آئیں اور میں ان سے ریلیونٹ جو ہے اپنے چینل پہ کی ورڈز ایڈ کروں تاکہ میرا چینل بھی کل کو ایک اچھی رینکنگ میں اور ٹاپ سرچ میں جو ہے وہ شو ہو رہا ہو جی تو دوستو وہ پروسس میں آپ کے سامنے کرتا ہوں آپ کو وہ طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے چینل سے ریلیونٹ کی ورڈز کیسے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں جی تو فرنڈ اس کے لیے میں اپنے اس چینل میں موجود ہوں جس سے میں دوسرے چینل کے کی ورڈز فائنڈ آٹ کرنا چاہتا ہوں یہ چینل مونٹائز چینل نہیں ہے اسی لیے میں آپ کو اس چینل سے بتاؤں گا کہ آپ بیسٹ کی ورڈز کیسے فائنڈ آٹ اور ان کو اپنے چینل میں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے چینل کی ورڈز کو کہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کریں گے جی تو یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو ہے ویو اوپن ہو جائے گا آپ کے channel کا تو اس کے لیے آپ یہاں پہ left side پہ settings کے option پہ کلک کریں گے settings کے option پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ second option ہے channel یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے اور یہ وہ portion ہے جہاں پہ آپ کو اپنے channel کے keywords جو ہیں وہ add کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ keywords جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے آپ اپنے چینل سے ریلیونٹ کوئی بھی کیورڈ جو ہیں وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو جتنے آپ کے سٹرونگ یہ کیورڈز ہوں گے اتنی جو ہے آپ کے چینل کی سرچ میں رینکنگ اباب ہوگی جی تو وہ کیورڈ جو بھی آپ نے رکھنے ہیں یہاں پہ آپ ان کو ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے سیو کا بٹن جو ہے وہ اس کو آپ پریس کر دیں گے تو یہ کیورڈز آپ کے چینل پہ ایڈ ہو جائیں گے جی فرنڈز تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا چینل ٹیکنیکل سے ریلیونٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل سے ریلیونٹ جتنے بھی بیسٹ کیورڈز ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے آپ وہ کیورڈز اپنے سامنے شو کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد اس سے ریلیونٹ یا ان سے ملتے جلتے کیورڈز جو ہیں وہ آپ اپنے چینل میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ ویب سائٹ کیا ہے وہ سب سے پہلے آپ گوگل اوپن کریں گے گوگل میں آپ لکھیں گے وائے ٹی ایس ای او ٹولز ڈاٹ کام یہ لکھنے کے بعد آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی جو ویب سائٹ ہے وائے ٹی ایس ای او ٹولز یہ اوپن ہو جائے گی جب آپ یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فرسٹ ویو ہوگا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائے ٹی ٹی ایک جنریٹر یہ پہلے جو ہے وہ دیفالٹ کے طور پر اوپن ہے لیکن ہمیں کیا چاہیے کسی دوسرے چینل کے کی ورڈز تو اس کے لیے یہاں پہ یہ آپ کو ٹولز کا آپشن نظر آرہا ہے یہاں پہ آکے جب آپ اپنے کرسر یعنی کہ ماؤس کو روکیں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کا ویو اوپن ہوگا تو یہاں پہ سیکنڈ آپشن ہوگا چینل سرویسز یہاں پہ آپ اس کو روکے رکھیں گے تو آپ کے سامنے تھرڈ ٹیب اوپن ہوگا جس میں ایکسٹریکٹ چینل کی ورڈز یہاں پہ آپ اس کو کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے وائی ٹی فائنڈ چینل کی ورڈز یہ والا آپشن نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ پلیز انٹر چینل یو آرل ہیر کہ یہاں پہ آپ اس چینل کا یو آرل انٹر کریں جس کے آپ کی ورڈز دیکھنا چاہتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس ہے یہ ٹیکنیکل گرو جی انڈین یوٹیوب چینل ہے ٹیک سے ریلیونٹ ہے یہاں اس کا میں جو ہے وہ یو آرل اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد فائنڈ کی ورڈز یہ والا آپشن ہے یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو جو ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے جو بھی انہوں نے اپنے چینل پہ کی ورڈز ایڈ کی ہوئے وہ میرے سامنے شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اگر ٹیک سے ریلیونٹ ہمارا چینل ہے تو ہمیں کس طرح کے اور بیسٹ جو چینل کی ورڈز ہیں وہ کیسے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور جو لیڈیز ہیں اگر ان کا کوکنگ چینل ہے اور کوکنگ چینل سے ریلیونٹ بیسٹ کی ورڈز اگر وہ فائنڈ آٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فار ایڈزمپل میں یہاں پہ کچن with آمنہ ہے اس کو جو ہے میں نے اوپن کر لیا ہے اور یہاں سے اس کے you orl کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد فائنڈ کی ورڈز یہاں پہ میں کلک کروں گا تو جو ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو کچن with آمنہ کے جتنے بھی کی ورڈز ہیں وہ آپ کے سامنے چینل کی ورڈز شو ہو رہے ہیں آپ اپنے ککنگ چینل میں اس سے relevant یا یہ جو best keywords ہیں ان کو آپ اپنے چینل میں use کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ان keywords کو یہاں سے copy کرنے کے بعد اگر آپ کا چینل ککنگ کا ہے تو اسی طرح آپ چینل میں آ کے keywords یہاں پہ paste کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ keywords اپنے چینل سے relevant یہاں پہ add کریں گے نہ کہ دوسروں کے ہی as it is آپ نہیں اٹھا سکتے لیکن ان کے کچھ keywords آپ اپنے چینل میں add کر سکتے ہیں باقی جو ہیں وہ آپ اپنے چینل سے relevant keywords add کریں تو دوستو اسی طرح اگر آپ کا چینل نیوز سے relevant ہے تو آپ کسی نیوز چینل سے keywords اٹھا سکتے ہیں یا آپ ایک idea حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ best keywords کہاں سے find out کریں جی friends تو آج کس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے چینل سے relevant best keywords کو کیسے find out کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے چینل میں کیسے use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا چینل best ranking میں show ہونا شروع ہو جائے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا اگر کوئی کسی قسم کا question اس سے relevant ہو تو آپ comment section میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں i will definitely respond you on your question so ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر دیجئے گا تو ملتے ہیں next time کسی best topic کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی